اسلام علیکم ناظرین ایم وائی کے نیوز ٹیوی کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا عابد اور آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہی ہوں گے دعا ہیں اور ان کے پاپا ہیں ان دونوں نے ملکہ دھوم مچائے ہوئی ہے انسٹرگرام کھولو فیس بک کھولو ٹک 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 کھولو یوٹیوب کھولو جہاں پہ بھی دیکھتے ہیں ہمیں ہم دعا نظر آتی ہے آج ہم ان کے پاس آئے ہیں ان سے بات کریں گے کہ انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کیا اور آج ماشاءاللہ سے ان کے چھے ملین سبسکرائبر ہے اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ والیکم سلام میں خیریہ سے ہوں آپ لوگ سبھی خیریہ سے ماشاءاللہ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ہیں سر آپ دونوں نے ملکہ دھوم مچائے ہوئی ہے جہاں دیکھتے ہیں دعا نظر آتی ہے کیسے کر لیا آپ لوگوں نے کب سٹارٹ کیا کیسے مائن میں آیا کہ ہم نے یوٹیوب پر کام سٹارٹ کرنا ہے یہ الحمدللہ ہم نے گزشتہ رمضان میں شروع کیا تھا اچھا یہ جو بھی گزرا تھا اور ابھی رمضان آیا بھی نہیں ہے اگلا رمضان ابھی نہیں آیا اللہ تعالی خیر کا دین لائے آجائے گا جلدی انشاءاللہ اور یہ آئیڈیا آیا تھا میرے چھوٹے بھائی ماجد ہیں ان کو اچھا کہ آپ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پر آئیں اور یہ ریل بنانا شروع کریں ٹھیک ہے پھر وہ سٹارٹ کیا میں نے کوئی حدیث پار دینی کوئی آیت پار دینی وہ جو تھی اس پر اچھے ویوز نہیں تھے آتے میں چاہتا تھا کہ میں کچھ علاق کروں ان سے لیکن میں رہوں اسی لائن پر سو فیصد اسلامی چیز نہ ہو لیکن یہ بھی نہ کوئی کہ یہ غیر اسلامی ہے تو پھر بیگم تھی وہ پردہ میں تھی میں تھا وہ داڑی تھی میری بیٹیاں تھی وہ معلیمہ تھی تو ان چیزوں کا لحظ رکھتے ہوئے میں سوشل میڈیا پر بھی آنا چاہتا تھا کوئی کام کرنا چاہتا تھا پھر میں ان چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک کونٹینٹ کریئٹ کیا کہ وہ جو ہے اسلامی جو ہیں ہائی لیٹ چیزیں ہیں احادیث ہیں واقعات ہیں قصص ہیں تو ان کو میں نے نا ویڈیو کی شکل دی فلم کی شکل دی چھوٹی چھوٹی فلمیں ان پر بنانا شروع کر دیں تو آج ما شاء اللہ الحمدللہ انہی چیزوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اسلامی بھی ہیں اس پر اچھے ویوز بھی آ رہے ہیں اچھا دعا مجھے ایک بات بتاؤ آپ کی یہ پونی کس نے بنائی ہے ماما نے اور دعا کے میں دیکھ رہی تھے دعا کی گردن ہاتی ہے پاپا جی پاپا جی ایسی کیوں کہ رہی ہوتی ہے دعا یہ قدرتن میں شروع شروع میں گورنی کرتا تھا اچھا کہ یہ دعا جوے نے اپنی بو کی زیادہ اوپر کرتی ہے گردن شاید اس کو آپ نظر نہیں آیا تو دیکھنے کے لیے اسے یہ اپس قدرتن کرتی تھی اور اس کی ماما نے کیا کہ زینب کے پاپا اس کی نظر تھوڑا چیرہ نیچے کروایا گیا جب یہ ڈائلگ بولتی ہے تو جیسے میں وہ سامنے بائی کے ایسے نہیں بولتی تو ایسے کر کے دیکھتا تھا پھر آئے جی جو ابھی ریل ہماری بان رہی ہیں اس میں ہم یہ تھوڑی اتیاد کرتے ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ آپ نہ کنفرم کریں مجھے کہ آپ دعا کے پاپا ہیں یا زینب کے پاپا ہیں کیونکہ مجھے زینب کے پاپا یہ کر لے وہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ دعا کے پاپا یہ کر لے کیوں نہ ہم دعا سے پوچھ لیں دعا دعا بتاؤ سرا میں کس کا بابا ہوں زینب کا کہ دعا کا نہیں نہیں پاپا کس کے پاپا ہے زینب کے کہ دعا کے میری میری کیونکہ دعا جو تھی وہ اس سے پہلے اللہ تعالی نے عطا فرما دی تھی تو اس وجہ سے پھر وہ بیگم زینب کے پاپا کہتی رہی ہے تو آج تک وہ ہی کہتی ہے دعا کو بہت گلہ ہے لیکن اس کا گلہ گلہ ہی رہے گا کون دعا یہ دعا کے نا بال جو تھے نا کدر بہلی میں کیا کھایا تھا آپ نے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں آپ ہی آپ کو اچھے طرح نہیں لے جاتے وہ در نا انجیکشن لگ جاتے اس سے ڈر سب مجھے بتائیں کہ آگے کا کیا پلان ہے ابھی میں جگہ دیکھ رہی ہوں جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں جب بھی کوئی یوٹیوبر بڑا بنتا ہے نا تو وہ تو کہتا ہے کہ میں آج وائرل ہوا تو کل میں شفٹ ہو جاؤں کئی اور کسی اچھی سی جگہ پہ کوئی کروڑوں والا گھر بنا لیوں تاکہ لوگ ہیں کہ وہ یوٹیوبر تھا کروڑوں کا گھر بنا لیا ابھی تک تو یہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا ہم نے کہ یہاں سے جائیں گے کہیں بس یہ آپ نے دیکھا رستے کی تھوڑی پرابلم ہے رستہ کافی پورا ہے میری نا دو کلی میٹر گاڑی پیچھے کھڑی بھی ہے جو میں چل کے آنا پڑا ہے یہ رستے کی تھوڑی ٹینشن ہے کیونکہ یہ رستہ جس طرح ہمارا گھاری در اکیلے لوگوں کے نا یہ رستہ بھی ہم اکیلے لوگوں کے لیے ہے اس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہے باننی رہا ابھی تو لوگوں کو کافی پتہ چل کے ہوگا تو لوگ آتے ہیں یہاں پہ آکے آکے ویڈیو بنا دے ہمارے ساتھ ہم دعا کے فین ہیں زینب کے فین ہیں آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں آتے ہیں پھر کیا ریکشن ہوتا ہے آپ کا کچھ نہیں جس طرح آپ لوگ سے ملے ہیں ان کا تو گھر نا اوپن ہے مطلب دور سے مجھے میں آئی تھی نا مجھے یہ چیئرز نظر آگئی تھی کیونکہ ان کی ویڈیوز میں چیئرز آ رہی ہوتی ہے مجھے یہ مسجد نظر آگئی تھی مزار اور آپ کا گھر نظر آگئی تھی تو لوگوں کو تو دور سے ہی بتا چل جاتا ہوگا جی جی باہرحال ہم سوشل میڈیا پر اتنا نہیں بتاتے ہمارا اڈریس کچھ لوگوں کو ہوتا ہے بڑا یار آ جاؤ ہم ادھر رہتے ہیں آج ہو سیل فی میں ادھر جا رہا ہوں آ جائیں ادھر پہنچیں میں ادھر آ رہا ہوں ادھر آ جائیں یہ اس طرح کیونکہ میں فیملی کے ساتھ ویڈیو بناتا ہوں اور فیملی کو لے کے باہر کہیں جاتا بھی نہیں خاص طور پر اب جب سے یہ وائرل ہوگی تو ان چیزوں سے تھوڑا پرہید ہی کرتے ہیں کچھ ڈرتے بھی ہیں کچھ عادت بھی نہیں ہے مزاج بھی نہیں اس طرح کا تو لوگوں کو یہ اب آگے ہمارے علاقے کے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ ادھر کوئی ارشدنامی بندہ ہے یا دعا ہے یا ویڈیو بناتے ہیں تو ورنہ ہمارے رشتہ داروں کو بھی بہت سے پتا نہیں تھا کہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں ادھر ویڈیو بناتے ہیں گار چلے جاتے ہیں گار سے نکلتے ہیں ادھر ویڈیو بناتے ہیں گار چلے اچھا رشتہ داروں کا کیا ریاکشن تھا جب انہوں نے دیکھا کیونکہ جس ایریے سے آپ بیلونگ کرتے ہیں آپ اگر بے شک آپ کی مسیس گاؤن میں ہوتے ہیں آپ ویڈیو بنا رہے ہیں تو ان کی کچھ نہ کچھ تو ریاکشن ہوگا کہ کیوں کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے یہ ہے وہ ہے تو کیا کہتے ہیں وہ رشتہ داروں نے آج تک کبھی ادھر آتے جاتے رہتے ہیں رشتہ دار کیونکہ ادھر جو زمین ہے یہ سب رشتہ داروں کی ہماری بھی ہے رشتہ داروں کی سب ہی آتے جاتے رہتے ہیں اب یہ لڑکا آیا تھا یہ بیمارہ رشتہ دار تو کبھی کسی رشتہ دار نے نہیں کہا یہ کام کیوں کر رہے ہیں بلکہ میں نے زندگی میں بہت سے کام کی ہیں اچھا کون خوشی طرح بتا دیں بہت سے کام کیوں کہ میں فیکٹری میں جاب کیا کرتا تھا یہ گول کیپر گلوز کی سٹیچنگ کرتا تھا اور سرجیکل کا ایک پوائنٹ کا کام تھا وہ میں کرتا تھا میں یہ ہمام پہ ہوتا تھا یہ بال کٹنگ کرتے ہیں جو پھر اس سے پہلے میں یہ فوٹ بال سٹیچنگ وہ میں کارلیت کرتا تھا پھر اور بھی یہ فوٹ بال کیے ایک لپائی کا کام ہے کٹائی کا یہ سارے میں کام کرتا میں نے دیکھ بھی تھی کہ آپ کو تو ہرمونیم بغیرہ بجانا بھی آتا تھا میں نے جتنے بھی زندگی میں کام کی ہے نا کبھی امی خوش ہے ابو نہیں بیگم خوش ہے میں نہیں واحد یہ کام ہے جب میں نے شروع کیا تھا تو سب نے دعائیں کی ہیں کہ اللہ تمہیں کامیابی دے امی نے بھی کی ابو نے بھی کی ہیں جب بھی کہیں جاتا ہوں یہ لو پیسے صدقہ جاتے ہوئے دے دینا ابھی بھی آپ لوگ آئیں ہمیں گھر میں دعائیں کر رہی ہیں میں نے کہا تھا چپ کپڑے پہنے آپ آئیں تو یہ واحد کام تھا جو میں نے شروع کیا بلکہ میری اس میں فیملی بھی نوالو تھی بیگم ہے بیٹیاں ہے بیٹا ہے اور یہ بھی میرا بیٹا ہے جو کیمرا میں نے کہا رہا ہے تو یہ واحد کام تھا زندگی میں جو میں نے کیا یا کسی نے اعتراض نہیں کیا نہ کسی رشتے دار نے نہ کسی گاروالے نے جب بھی ان کو پتا چلتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تو لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں سب خوش ہوتی ہیں ماشاء اللہ سب ہے سب ہے آپ کی ڈیلی کا کوئی جو ویڈیو ہوتی ہے اس میں ایک لیسن ہوتا ہے کوئی آپ پوری ایک پروپر سٹوری بل کرتے ہیں تو کہاں سے آئی ڈی آتا ہے کیسے نکالتے ہیں یہ اصل میں جب میں نے کام شروع کیا تھا تو میرا یہ ذہن تھا کہ میں آج جس ٹاپک پہ ویڈیو شروع کرنے لگا ہوں میں انشاءاللہ جب تک سوشل میڈیا پہ یہ کام کروں گا اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ جو میں ویڈیو بناوں گا لیکن میں جو ویڈیو بناتا ہوں میں اس میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک میسیج دے دوں تو وہ تھوڑا اسلام سے ٹچ کرے تھوڑا بہت زیادہ بھی نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا ہو اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کامیابی کا راز ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز مدد فرما دیتے ہیں کوئی نہ کوئی ٹاپک ذہن میں دے دیتے ہیں کہ اس پہ ویڈیو بنائیں اس پہ ویڈیو بنائیں آپ کو تو شوق تھا تو آپ نے کر لیا آپ کہتے ہیں آپ اچھے بول سکتے تھے اچھا سوچ سکتے تھے اچھا کیامرہ میں نہیں کر سکتے تھے پاک کی جو فیملی ہے اب دعا ہے دعا کے بھائی ہیں زینب ہے آپ کی میسس ہیں ان کو سمجھانا اور ان کو پھر اس طرح سے ڈائلگ بلوانا کتنا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے بہت مشکل ہے کیونکہ دعا تو یہاں بھی بچپ کر کے نہیں بیٹھ رہی ہے میرے لیے بیگم سے کام کروانا خاص کاری ہے بیگم کی جو بیٹی ہے سب سے چھوٹی دعا اس سے کیونکہ جب میں ویڈیو بناتا ہوں زینب اور محمد کے ساتھ تو وہ جلدی بان جاتی ہے تو جب بناتا ہوں دعا کے ساتھ سارا دن میں ایک کریل بنتی ہے دعا اتنا تانگ کرتے ہو آپ پاپا کو اس میں اور محمد میں یہ خوبی ہے کہ دعا جو ہے نا یہ ویڈیو شوٹنگ کے دوران تانگ کرتی ہے اور محمد سارا دن تانگ کرتا ہے شوٹنگ کے دوران ترنگ نہیں کرتا ہم جدر بھی گئے ہیں نا محمد نے دعا میں مچا دیا چیز درم برم کر دیا تو مشکل ادھر کے حیث اسلام آباد عمر سلیم شیخ صاحب کے پاس ادھر تو بڑی مشکل ان کے کیمرے یا ٹرائپورڈ بچے ہیں مارے کیمرمن سر ادھر آنال بات سنیے گا میری آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے آج ہے سر کے جو کیمرمن ہے نا ان کا جو بیٹا ہے وہ ہی ہے بس یہ بھی صحیح ہے کہ گھر کا جو پیسہ ہے نا گھر کا جو کام ہے گھر میں رہے جائے کسی اور کو موقع ہی نہ ملے ہاں ادھر آنال بات سنے جو نا محمد دیں محمد باند کر دو بھی باند کر دیں خیر کا زمان ہائے جائے میرا کیمرمن ہے سنیے پاند کر دیں گا بیٹا آپ دیں گٹ دیں گے 這ام焊بوس م Stadium دیں گٹ کیامرا دے دودھ ہندل کر لیں گے ہاں جی ہاں جی بھئی آپ نے تو ٹرین کر دیا ہے ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کافی اچھے سین لیتا ہے بچے جیسے میں باتاتا ہوں اسی طرح کرتا ہے کافی سارے ابھی ویلوگرز ہیں ہمارے جس طرح سے ڈکی بائی ہو گیا سیسٹرالوجی کافی سارے ہیں جو کانٹینٹ بنا رہے ہیں کیا کھریں گے ان کے بارے میں میں یہ کہنا جاتا ہوں کہ وہ سب ہی مجھ سے اچھے ہیں میں ان کے بارے میں یہ ہی کہہ سکتا ہوں باست کہ وہ سیسٹرالوجی ہیں وہ ہماری بین ہیں ساتھ بھائی ہیں ہمارے بھائی ہیں بھی رات پہ ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ سندھ گورنر ہیں وہ بھولانا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھے ہیں ان کا کانٹینٹ جیسا بھی ہے لوگوں کو لگتا کیمرے کے پیچھے وہ بہت اچھے لوگ ہیں ساتھ بھائی ہیں بہت بڑے دل کے مارے ہیں خصوصا جب پانچ ملین سبسکرائبر ہوئے تھے نا یوٹیوب پہ پاکستان میں سے سب سے پہلے انہوں نے مجھے میسج کیا ارشد بھائی کام چوک کے رکھو میں کہا انشاءاللہ دعا کر دیا کریں دکی بھائی بھی بھی جا رہی ہے کام چوک کے رکھو یہ چھوٹے موڑے لوگ کار دے میسج تو یہ اتنی بڑا بندہ کار دے میسج تو اس کا بڑھا پان ہے تو آپ دکی کے ساتھ ٹکر پہ جا رہے ہیں کیونکہ دکی کے بھی سکس ملین سے کوئی چھوپا نہیں اور آپ کی بھی سکس ملین ہو گئے ہیں ہمارا تو ان کا ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہمارا ریل کا چینل ہے چلیں میرے ساتھ موجود تھے دعا دعا کے پاپا اور ان کے بھائی اور مجھے ان سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ آپ زیرو سے سٹارٹ کر کے ماشاءاللہ آج انہوں نے اپنا نام بنا لیا ہے اس میں یہ ہی ہے کہ آپ نے بس کام کرنا ہے اور واقعی اچھا کام کرنا ہے اور اللہ پہ چھوڑ دینے اللہ بے شک آپ کو نا عجر دینے والا ہے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل پہ نہیں تو جلدی سے کر دیں چینل کو سبسکرائب لائک شیئر ہستے رہیں مسکراتے رہیں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے ہمیں دے اجازت اللہ حافظ